ہی واتس اپ بڈیس تو ایر آج کی ہماری مووی کا نام ہے اگل آئی تو مووی کی شروعات فنلینڈ کے میری نام کے گاؤں سے ہوتی ہے جہاں کے آتنگوادیوں کو مارنے کے لیے یو ایس کے ڈیفنس کو آرڈر ملی ہوتی ہے لیکن آفیسر کو یہ کنفرم نہیں ہوتا ہے کیا یہ وہی آتنگوادی ہے جسے ہمیں تلاس تھی تو جنرل پریسیڈنٹ سے اس بارے پر بات کرتا ہے تو پریسیڈنٹ سیدھا آٹیک کرنے کا آرڈر دے دیتا ہے وہ بھی بینہ کچھ سوچے آرڈر ملتا ہی جنرل حضب اللہ آتنگوادیوں کے مین لیڈر کو ٹارگٹ کر کے اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جو کہ کسی کے جناجے پہ آئے تھے دوسری طرح اب ہم جیری نام کے بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ اپنے دوست کے ساتھ سٹے باجی کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی جیری کو اس کی ماں کا کال آتا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے بھائی لیتھن کی روڈ ایکسیڈنٹ پہ موت ہو گئی ہے جیری فٹا فٹ اپنے گھر آتا ہے اور یہ نیوز جیری کیلئے کافی جیدہ سوکنگ تھی تب ہی ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ جیری اور لیتھن دونوں جڑوا بھائی تھے جیری کے ڈیٹ جیری کو اپنی پڑھائی پوری کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن جیری کو اب یہ سب سے من بھر چکا تھا جہاں جیری کوائی لیتھن اپنے ٹائم پہ یونیورسٹی کا ٹاپر ہوا کرتا تھا جس نے اپنے فیملی کو کافی جدہ پراؤڈ فیل کروایا تھا دوسری طرف اب ہم ریچل نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بیٹے کو اسٹیشن چھوڑنے کے لیے آئی تھی جو کہ پریسیڈنٹ کے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپٹ بجانے والا تھا لیکن ریچل وہ ٹرمپٹ اپنے بیٹے کو دینا بھول جاتی ہے اور وہ ٹرمپٹ کو کوئی اور انجان آدمی اٹھا کر لے جاتا ہے دوسری طرف جیری جب ایٹیم سے پیسے وٹرو کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ایکاؤنٹ پہ ملین سوپ ڈالر آ چکے ہیں جیری پوری طریقے سے نروس ہو جاتا ہے اور وہ جب اپنے روم پہ جاتا ہے اس کی مکالمانک اسے بتاتی ہے کہ اس کے روم پہ صبح سے پارسل آئے جا رہا ہے جیری اب اپنے روم پہ گھس کر چک کرتا ہے تو اسے وہاں illegal weapon ملتے ہیں اور وہاں پہ جتنے بھی پارسل تھے سبھی پہ گنت ہیں جیری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے تب ہی ایک انجان نمبر سے ایک لڑکی جیری کو کال کر کے وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتی ہے نہیں تو اگلے 30 سیکنڈ میں FBI اسے پکڑ لے گی جیری کو کچھ سمجھ نہیں آتا تب ہی کچھ دیر میں وہاں FBI والے آ جاتے ہیں اور وہ اسے پکڑ لیتے ہیں اور وہ اسے پوچھتاچ کرنے کے لیے پولیس ٹیسن لے جاتے ہیں جہاں ایک مورگن نام کا ایجنڈ جیری کو بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی آتنگوادیوں سے ملا ہوا تھا اور اس کے موت کے بعد تمہارے ایک آنٹ پہ بلین سب ڈالر وہ بھی ہجوب اللہ کے آتنگوادیوں نے ٹرانسپر کیے ہوئے ہیں اور تمہارے روم سے ہمیں illegal ہتھیار بھی ملے ہیں یعنی تم کہیں نہ کہیں آتنگوادیوں سے ملے ہو جیری مورگن کو سمجھانے کی کوشس کرتا ہے کہ اس کا یہ سب پہ کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے اسے فسایا جا رہا ہے مورگن کہتا ہے تمہیں اب کوئی بھی نہیں بچا سکتا دوسری طرح اب ہم ریچل کو دیکھتے ہیں جسے وہی لڑکی کال کرتی ہے جس نے جیری کو کیا تھا وہ لڑکی ریچل کو سامنے کے ٹی وی پہ دیکھنے کیلئے کہتی ہے جہاں ریچل کے بیٹے کے ویڈیو چل رہی ہوتی ہے وہ لڑکی ریچل سے کہتی ہے ہماری نجر تمہارے بیٹے کے اوپر ہے اس لئے ہم تمہیں جیسا کرنے کیلئے کہتے ہیں تم ویسا ہی کرو نہیں تو تمہارا بیٹا جندہ نہیں بچے گا ریچل کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے اور وہ پولیس کو کال کر دیتی ہے لیکن وہ کال دوبارہ سے اسی لڑکی کو لگ جاتی ہے وہ لڑکی ریچل کو سامنے کے سوپ کے پیچھے سائٹ کے ویہن پہ بیٹھنے کیلئے کہتی ہے دوسری طرف جیل کے پرنٹر پہ جیری کو کال ریسیپ کرنے کے لئے پرمیسن لیٹر پرنٹ ہو رہی ہوتی ہے ایجنٹ جیری کو کال روم پہ لے جا کر بیٹھا دیتا ہے تبھی سامنے سے اسی لڑکی کا کال آتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے ہم نے تمہارے بھاگنے کی پلاننگ کر لی ہے اور وہ جیری کو جمین پہ لیٹنے کے لئے کہتی ہے تبھی ایک بڑی سی کرین بیلڈنگ پہ آ کر گھوچ دی ہے تبھی پیچھے سے مورگن آ کر جیری کو رکھنے کے لئے کہتا ہے تبھی جیری کو سامنے والے بیلڈنگ پہ میسیج لکھا ہوا ملتا ہے جمب جیری جیری بیلڈنگ سے کود جاتا ہے اور وہ میٹرو ٹرین پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے تبھی ایک دوسرے موبائل پہ اسی لڑکی کو کال آتا اور وہ جیری کو تین سٹیشن کے بعد اترنے کے لئے کہتی ہے لیکن جیری اس کی بات نہیں مانتا ہے اور وہ اگلے سٹیشن پہ دوسرے ٹرین پہ بیٹھ جاتا ہے وہ لڑکی جیری سے کہتی ہے تم ہمارے انسٹکشن کو پھولو نہیں کر رہے ہو اور وہ لڑکی اس ٹرین کو ہیک کر لیتی ہے اور اس ٹرین کو اڈلٹا چلانے لگتی ہے تبھی وہ جیری کو کودنے کے لئے کہتی ہے لیکن جیری کہتا ہے میں تمہارے بات نہیں مانوں گا تبھی جیری کے بغل پہ جتنے بھی لوگ تھے سبھی کے موبائل پہ وہی لڑکی ایک ساتھ کال کرتی ہے اور کہتی ہے جیری کو پکڑو جیری آتنگوا دی ہے جیری نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے سٹیشن پہ کود جاتا ہے اور وہ باہر آ کر اسی کار پہ بیٹھ جاتا ہے جس پہ ریچل تھی جیری کو لگتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ کال پہ بات کر رہا تھا اور ریچل کو لگتا ہے کہ یہ سب کے پیچھے اسی آدمی کا ہاتھ ہے تبھی دونوں کے احساس ہوتا ہے کہ دونوں کو فس آیا گیا ہے تبھی پولیس آ کر ان کے کار پہ حملہ کرنے لگتی ہے ریچل ای بی آئی والوں سے بچنے کے لئے کار کو ٹاپ سپیڈ پہ لے جاتی ہے جہاں وہ کال والی لڑکی سبھی ٹرافک لائٹ کو گرین کر دیتی ہے جس سے ان کا کام آسان ہو جائے اور تبھی دونوں ایک کودے والے ایریا پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ لڑکی سارے کرین کو مینوالی کینٹول کر رہی ہوتی ہے اور وہ پولیس کے گاڑی کو اوپر حملہ کر دیتی ہے اور موقع ملتے ہیں ریچل اور جیری ایک کودے والے ناو پر بیٹھ جاتے ہیں اب اگلی صبح وہ لڑکی جیری سے کہتی ہے چار گھنٹے میں تم ہائیوے 123 کے موراڈو 108 پہ پہ پہنچو دوسری طرف ایبی آئی والے جب اس گاڑی کی جھانچ کرتے ہیں جس پہ جیری اور ریچل بیٹھ کر بھاگے تھے انہیں معلوم پڑتے ہیں کہ یہ گاڑی کسی کے بھی نام پہ ریجسٹر نہیں ہے مینجر جب سہر کی CCTV کیمرے کے بارے پہ پوچھتا ہے تو ایجنٹ بتاتا ہے کہ 15 منٹ کے لیے پورے سہر کی CCTV کیمرے بند ہو چکے تھے ایبی آئی والوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ سہر پہ جرور کچھ بڑا ہونے والا ہے اب دوسری طرف ہم مارگلینڈ نام کے ٹاور کے جگہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں ایک سائنٹس نے ہیمو تھلین نام کے کرشٹل بوم کو پنایا ہے جس کے ایک فرکوینسی سے فوٹبول جتنا بڑا گراؤنڈ پل بھر میں تباہ ہو سکتا تھا اور یہ ساری باتیں وہ لڑکی کیمرے کی مدد سے سن رہی ہوتی ہے اور وہاں سے وہ ایک کرشٹل بوم کا باکس گائب کر لیتی ہے اور وہ باکس اسی آدمی کے پاس جاتا ہے جس نے ریچل کے بیٹے کا ٹرمپٹ چورایا تھا وہ آدمی اسے ایک سوپ کیپر کے پاس لے جاتا ہے اور اسی لڑکی کے انسٹرکشن کے حساب سے وہ کرشٹل بوم کو فرکوینسی ٹرمپٹ پہ لگا دیتا ہے اور ہیکسامیتن کرشٹل بوم کو ایک نیکلیس بنا لیتا ہے دوسری طرف جیری اور ریچل ریگستان سے ہو کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکھتی ہے اور اس گاڑی سے وہی آدمی باہر نگلتا ہے جس نے کرشٹل کو ٹرمپٹ پہ فیٹ کیا تھا وہ آدمی گاڑی کی چاوی جیری کو دے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب ہی وہ لڑکی جیری کو کال کر کے اس آدمی کو روکنے کے لیے کہتی ہے نہیں تو وہ مارا جائے گا جیری اسے روکنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا تو سامنے کھڑی بجلی کی ہائی بولٹیج ٹاور کی تار ٹوٹ جاتی ہے اور اس آدمی کے اوپر گیٹ جاتی ہے اور اس کی وہیں دردناک موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر جیری اور ریچل کافی در جاتے ہیں وہ لڑکی دونوں کو اگلے تین گھنٹے کے اندر انڈیانا سہر پہنچنے کا آرڈر دیتے ہیں دوسری طرف ایجنٹ پیروس جب ایتھن کے لیپٹوپ کو چیک کر رہی ہوتی ہے تو اسے معلوم پڑتا ہے کہ ایتھن ایگل آئی پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اسے ایکسس نہیں کر پاتی ہے کیونکہ اس پہ لک لگا ہوا تھا دوسری طرف جیری اور ریچل اس لڑکی کے بتاہ ہوئے لوکیسن پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ لڑکی اسے انسٹرکشن دیتی ہے کہ کچھ دیر بعد 108 نمبر بیلڈنگ سے دو پولیس والے سوٹکیٹس کے ساتھ بہار آئیں گے تمہیں وہ سوٹکیٹس چورانا ہے اور وہ دونوں کو گن پروائیڈ کروا دیتی ہے دونوں پولیس والے جب وہ سوٹکیٹس لے کر گراؤنڈ پہ پہنچتے ہیں جیری دونوں کو گن پروائیڈ میں رکھ کر سوٹکیٹس چھین لیتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور پولیس بھی ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے تب ہی وہ لڑکی پولیس والے کو ڈسٹرک کرنے کے لیے بگل والے چرچ پہ فائرنگ الام بجا دیتی ہے جس سے سارے آدمی چرچ سے باہر روڈ پہ آ جاتے ہیں اور دونوں موقع ملتے ہیں بس پہ بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ لڑکی دونوں کو ایک مول کے سینیما ہول پہ جانے کے لیے کہتی ہے جہاں پہنچ کر جیری دیکھتا ہے کہ سامنے دیوار پہ ٹی بی پہ ان کی پرشنل جانکاری پلے ہو رہی ہوتی ہے وہ لڑکی کہتی ہے تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے میرے پاس تمہاری پل پل کی جانکاری موجود ہے جیری کو سمجھ پہ آ جاتا ہے کہ یہ کوئی لڑکی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایڈبانس اے آئی ہے دوسری طرف جو ہی کو تھومس سے ایگال آئی پائی تھان اے آئی مسین کے بارے پہ معلوم پڑتا ہے جسے ای تھن نے بنایا تھا جو اے آئی دنیا کے کسی بھی الیکٹرونی ڈیوائس کو مینوالی کینٹول کر سکتی ہے جیری اور ریچل اپنا بھیج بدل کر ائرپورٹ میں چلے جاتے ہیں لیکن مورگن بھی سی سی ٹی بی کیمرے پہ ان کی لوکیشن ٹریک کر لیتا ہے اور سیدھا ائرپورٹ پہنچ جاتا ہے دونوں فلائٹس کو پکڑتے اس سے پہلے مورگن اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن دونوں بہت مسکل سے مورگن کا پیچھا چھوڑا کر کارگو پلین پہ بیٹھ جاتے ہیں کارگو پلین ٹیک آپ کر لیتی ہے اور مورگن کو بھی معلوم پڑ جاتا ہے کہ دونوں کارگو پلین پہ دوسری طرف جو ہی آریا اے آئی سوکٹیور سے ایتھن سے مرنے کی پانچ منٹ پہلے کی ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہے جہاں ایتھن پار بار اپنے موبائل کی فلیس لائٹ کو بند کرتا ہوا نجر آ رہا ہوتا ہے وہ ویڈیو پوری طرح سے پلے ہوتی ہے اے آئی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے لیکن جو ہی سمجھ جاتا ہے کہ ایتھن بتانا چاہتا ہے کہ ایمرجنسی فائرنگ پہ کوئی چیز موجود ہے دونوں جب وہاں پہنچتے ہیں انہیں وہاں ایک چیپ ملتی ہے جس پہ ایتھن کی ایک ویڈیو کلپ ملتی ہے جہاں سے انہیں معلوم پڑتا ہے کہ ایتھن کوئی آتنگوادی نہیں تھا وہ ایک انڈرکوبر ایجنٹ تھا جس میں ایتھن بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایک ایسی اے آئی ٹیکنولوجی بنائی ہے جو کہ کاف جیدہ ایڈوانس ہے اور یہ اپنے ڈیسیجن خود ہی لے سکتی ہے اور پچھلے سٹرائک پہ جو امریکہ کے پریسیڈن نے محصوم لوگوں کو مارا تھا اس لئے ای آئی کو لگتا ہے کہ اسے جینے کا کوئی عدیقار نہیں ہے اور وہ پریسیڈن کو مارنا چاہتی ہے لیکن ایتھن ایسا نہیں چاہتا تھا اس لئے اس نے ای آئی پہ اپنے بائیومیٹرک پاسپورٹ سے لوگ کر دیا تاکہ ای آئی کسی بھی ڈیفنس کو ایکسیس نہ کر سکے اب یہ سارے باتیں لیو مورگن کو بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ای آئی لیو کے فون کو جیم کر دیتی ہے لیو ڈیفنس آفیسر کے پاس جا کر یہ ساری باتیں بتاتی ہے تو ڈیفنس آفیسر بتاتا ہے کہ ای آئی کو لگتا ہے کہ پریسیڈن دیش چلانے کے لائک نہیں ہے اس لئے وہ اسے مارنا چاہتی ہے جس کی بھنک ایتھن کو لگ جاتی ہے اور وہ ای آئی کو اپنے بائیومیٹرک سے لوگ کر دیتا ہے تاکہ ای آئی کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے اور بعد میں پھر ای آئی نے ایتھن کو ٹیرریسٹ گھوشت کروا کے اس کو روڈ ایکسیڈن پہ مروا دیا اور ہمیں یہاں پہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ ای آئی آریا جیری اور ریچل کو استعمال پریسیڈن کو مارنے کے لئے کر رہی ہے ڈیفنس آفیسر آریا کو سٹ ڈاؤن کرنے کے لئے کہتا ہے دوسری طرف آریا جیری اور ریچل کو ای آئی کینٹل روم پہ بلاتی ہے جہاں آریا جیری کو ایک کمانڈ بولنے کے لئے کہتی ہے جیری جیسے ہی وہ کمانڈ پڑتا ہے آریا اس کے بوڈی آنکھ اور آواز کو میچ کرنے لگتی ہے کیونکہ جیری اور ایتھن جڑوا بھائی تھے اس لئے دونوں کی سکل اور آواز مل جاتی ہے اور آریا انلاکڈ ہو جاتی ہے اور وہ ریچل سے جیری کو مارنے کے لئے کہتی ہے تب ہی وہاں پولیس آ جاتی ہے ریچل تو بھاگ جاتی ہے لیکن جیری کو پولیس بھکڑ کر ہیڈکوارٹر پہ لے جاتی ہے اب مورگن کو بھی ساری سچائی لیو بتا دیتی ہے موقع ملتے ہیں مورگن جیری کو ہیڈکوارٹر سے بھگا دیتا ہے جیری مورگن کو کار سے سارے الیٹرون ڈیوائس کو باہر پھکنے کے لئے کہتا ہے لیکن آریا ان کے کار کو CCTV کیمرے سے ٹریک کر لیتی ہے اور آریا ایک فائٹر جیٹ کو ہیک کر کے جیری کے گاڑی کو پیچھے لگا دیتی ہے اور وہ فائٹر جوٹ مسائل سے ان کی گاڑی کو اوپر حملہ کرتا ہے مورگن کو معلوم ہے آریا اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی ہے مورگن جیری کو پریسڈن کے پاس جا کر اسے بچانے کے لئے کہتا ہے اور مورگن فائٹر جیٹ کو ڈیسٹرائی کرنے کے لئے خود کی قربائنی دے دیتا ہے دوسری طرف ریچل کو وہ نیکلس پہننے کا آرڈر ملتا ہے جس پہ وہ کرسڈل بوم لگا ہوا تھا لیکن یہ بات ریچل کو نہیں معلوم ہے کہ جو وہ نیکلس پہننی ہوئی ہے وہ کچھ دیر میں فٹ جائے گا دوسری طرف ریچل کا بیٹا جس کے ٹرمپٹ پہ کرسڈل کے فریکونسی لگی ہوئی ہے وہ آج وائٹ ہاؤس کے اندر پریسڈن کے ویلکم پہ ٹرمپٹ بجانے والا ہے یعنی جب ریچل اس ٹرمپٹ کے فریکونسی میں آئے گی پورا وائٹ ہاؤس کے ساتھ پریسڈن بھی مارا جائے گا دوسری طرف آریا ڈیفینس آفیسر سے کہتی ہے کہ آج جیسے پریسڈن کی موت ہوگی اگلا پریسڈن تم بنو گے اور یہاں جو ہی اپنے دوستوں کے ساتھ آریا کے ہیڈکوارٹر پہ آ کر اسے سٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آریا اپنا سارا سربر اسپیس ٹیشن پہ بھیجے لگتی ہے آریا اپنا سارا ڈاٹا بھیج پاتی اس سے پہلے لیو آریا کو ڈسٹروئ کر دیتی ہے جس سے اس کا سربر ڈاؤن ہو جاتا ہے دوسری طرف پریسڈن کے ویلکم پہ ریچل کا بیٹا اور اس کی پوری گروپ ٹرمپٹ بجا رہا ہوتا ہے تبھی ریچل اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی ہے اور اس کے پاس جانے لگتی ہے ٹرمپٹ کی فریکونسی کرسٹل سے میچ ہوتی اس سے پہلے ہی جیری وہاں آ کر گن سے فارنگ کرنے لگتا ہے جس سے ٹرمپٹ کی فریکونسی میچ نہیں ہوتی ہے اور وہاں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے تبھی گارٹ جیری کو گولی مار دیتے ہیں سین کٹ ہو کر ہمیں جیری کیوں دکھایا جا رہا ہوتا ہے جس کی بہادوری کے کارن پریسیڈنٹ اسے سممان دے رہے ہوتے ہیں اور ایتھن کے اوپر جو بھی ٹروریسٹ ہونے کے ایلیگیزنز لگے ہوئے تھے اسے سارے ہٹا دی جاتے ہیں اور پریسیڈنٹ آریا پروڈیٹ کو پوری طریقے سے ڈسٹروئ کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ مو بھی اے پہ ڈی اینڈ ہو جاتی ہے